اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجاب کا فیصلہ کوٹ سے کیا آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ کرناٹک سے ایک اور نیوز ہے وہ یہ ہے کہ بجرگ دن کے جو حرسہ کا جو مدر ہو گیا تھا اسے مار دیا گیا تھا یہ کرناٹک کے شیو موگا علاقے کا تھا جو میں نے دو دن پہلے اس پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ لوگ اس کو ہجاب کا معاملہ بتا رہے ہیں اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے قتل کیا اس طریقے کے سیزم بھی لگا رہے تھے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے میں نے اس میں پروپ کے ساتھ بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ اس کا جیسے ہی معاملہ آ جاتا ہے کہ کس نے مارا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو حرسہ کے جو قاتل تھے وہ پکڑے گئے ہیں کس نے مارا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی کہ خلیل علم جو گائی کا گوشت کھانے کا الزام تھا اس کے اوپر اور کچھ لوگوں نے اس کو بھی مار دیا اور اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کی تھی اور جب پولیس نے اس کو حراست میں لیا تو وہ میڈیا والوں کو کیا بیان دیتا ہے اس بیان کو آپ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو مجرم ہے اس کے جو قاتل ہے وہ کون لوگ ہے واقعی میں ہجاب کی وجہ سے مسلمانوں نے قتل کیا ہے کیا سچائی ہے میں ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا تو پہلے اس کو آپ دیکھ لیجے کہ خلیل علم کے قاتلوں نے کیا کہا ہے میڈیا والوں کو کیا بتایا ہے وہ آپ دیکھیں کیوں لائے پولیس آپ کو مدرکیس میں کس پارے میں کس کے پارے میں ایک دیکھیں رجلی نام ہے اچھا پولیس پر اچھا ہمتے پیشے ہندوز پر کیا ہے نہیں اسے سمجھے سمجھنے سے ہی سمجھنے سے ہی سب کچھ ہوگا انہیں کی بودھلی ہے کوئی سرنیکھن منا لیے کوئی دوچار سنگھن منا لیے سے نہیں ہوتا ہے اس کو چلانے سے ہوتا ہے بہت سارا بات ہے کیوں مارے کیوں تھے پیسے کے لیے مارے تھے نہیں پیسے کے لیے نہیں مطلب ان یورپا یہ چلا رہے کیا گے تھے اس کو کوجک سلا رہے تھے اس سے باتشت کیے تھے کچھ جاگہ مار پیٹ نہیں بس تو اگر سارچ چاہیے اچھا آپ نے جو ہے ویڈیو جو ہے گاؤ کے لیے بول رہے تو کیا ہے وہ بہت آج سے بہت دلو ہوتے بہت خند اس کو سمجھے چیز پر کھرے اتریا گاؤ کے ہاتھ کے لیے ویڈیو اس لیے منایا کہ میں نے سوچ بڑکھا تھا کہ اس کا جو دیکھ گررن میں دنیا سامنے لاؤں گا اچھا ان کا ہی بہت سارا چیز ہے جو اکھل کے نیس سامنے آنا چاہتے ہے یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہرسہ کے جو قاتل تھے وہ چھے لوگ تھے جس کی تصویر آپ دیکھیں اور انہی چھے لوگوں نے قتل کیا تھا اور ہجاب کی وجہ سے نہیں بلکہ پریسنل کوئی دشمنی تھی اس کی وجہ سے مارا ہے اس کیونکہ وہاں پولیس تھی اس پر چھانبین کر رہی تھی تحقیقات جاری تھی وہاں کی جو پولیس تھی کافی تحقیقات کرنے کے بعد جو مجرم تھے وہ پکڑے گئے اور پولیس نے خود یہ بیان دیا کہ پریسنل دشمنی کے وجہ سے ان لوگوں نے ہرسہ کا قتل کیا ہے ہرسہ کو مارا ہے تو یہ ساری قتل کیا ہے اور وہاں پوریٹیس کر رہے ہالکہ پولیس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ پریسنل دشمنی کی مارا گیا تو آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے لیکن جو لوگ پوریٹیس کر رہے ہیں اس کی بڑیو ایک جھلک آپ دیکھ لیجیے بجرنگ دل جہادیوں نے کی اسی لیے یہ لوگ ناراج ہیں آپ پروسیت ہیں پردرسن کر رہے ہیں تاکہ ایسی گھٹنائیں بند ہوں ایسی ہتیاں بند اب میں آپ بتاتا ہوں کہ ہجاب کو لے کر کوٹ سے کیا فیصلہ آیا کوٹ سے جو فیصلہ آنے والا تھا آج منگل ہے آج میں بہتر آئے گا مسلمانوں کے حق میں آئے گا تو آپ دعائیں کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے کوٹ سے تو میں سب سے پہلے اس پر ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور اس ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے